ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہمارے بندوں کو انہوں نے قتل کر دیا دو لوگ ہمیں بالکل سکریم پر نظر نہیں آرہے اور ہمارے بھی اندر کافی رابطے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ دونوں میاں باد فاروق اور اسان نیازی صاحب ان کو ہمارے سامنے لائے جائے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ وہ دندہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے بچھلے پتا چلا ہمیں آٹھ دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور ان کے وزن جو ویٹ ہیں تقریباً ان دونوں بھائیوں کے بیس اور پچیس کیجی کے قریب قریب کم ہو چکے ہیں ان کے ریسٹ ہونے کے بعد تو میں انکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام آداروں سے اپیل کرتا ہوں تمام آداروں سے کہ وہ ان کو ہمارے سامنے لائے اور ان کی سزائیں وہ جو سزائیں انہوں نے دی تھی وہ تو پوری ہو چکی ہیں ایک ایک سال کی سنا سزا دی تھی لیکن ایک سال تو ان بچوں کو پورا ہو گیا سزا کو لیکن اب خدا کے لیے رہا کر دیں ہم یہ انکویسٹ کرتے ہیں اس کے بعد مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے میں ہلکا این اے ایک سو انیس سے الیکشن لڑ رہا ہوں مجھے ساتھ بڑے زیادتییں کی جا رہی ہیں مجھے پریشرائز مریم نواز کرواری ہے پہلے مریم نواز آپ ساتھ میڈیا والے بھائیوں کو پتا ہے کہ وہ مجھ سے ہاری ہوئی تھی فارم فورٹی فائیب کے مطابق اب وہ اس کی پوری کوشش ہے کہ یہ جو الیکشن ہے این اے ایک سو انیس کا